بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے سبق کے ساتھ آج میں آپ کو کیلیگرافی کے اس پیج پر جیم حرف جیم حروف تحجی میں خط نستاریق کے اندر لکھنا سکھاؤں گا اور اس کا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ جیم کیسے لکھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ٹاپ سے ایک اور دو دوسری لائن کو منتخب کریں گے دوسری لائن میں ہم آدھا قط لائن کے اوپر اور آدھا قط لائن کے نیچے اس طرح سے کراس میں کلم کا پورا قط رکھیں گے اور اس طریقے سے قط کو گھوما کر اسی لائن کے متساوی قط کو دوبارہ رکھیں گے اور اس طرح سے شیف بنیں گی اور لائن سے تھوڑا اوپر رائٹ سائیڈ سے لائن کی طرف جھکاتے ہوئے اس طرح سے کلم رکھیں گے اور اب ان کے کونوں کی گولائی کرتے ہوئے جب ہم ایک شکل بنائیں گے تو یہ جیم کا اوپر والا حصہ بن جائے گا یہ جیم کا اوپری حصہ بنانے کا آسان ترین طریقہ ہے اس کا سائز ڈیڑھ کت ہوتا ہے اور یہاں سے اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے یہ ایک کت ہوتی ہے یہ جیم کا اوپر والا حصہ کتابت کی روح سے آپ کا پرفیکٹ لکھا گیا ہے اب مزید مشک سے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت کر سکتے ہیں یہ جیم کا اوپر والا حصہ مکمل ہے اب جہاں سے ہم نے جیم کو شروع کیا تھا وہاں سے ایک دو اور ڈھائی کت یہاں تک ہم اس کی گردن جو ہے جیم کی اس کی گولائی کو بنا کر لائیں گے اور یہاں تک اس کی گولائی چلے گی جیم کی گردن کی گولائی یہاں تک چلے گی یہاں سے ہم جیم کا پیٹ شروع کریں گے جو نیچے والی لائن کو ٹچ کرتا ہوا واپس اوپر تین نمبر لائن تک چلے گا تین نمبر لائن سے تھوڑا سا ادھا کت یا اس سے تھوڑا کم ہم اس سے اوپر لے کر جائیں گے یہ جو جیم کا دائرہ ہم بنائیں گے اس کو ہم جیم کے اس حصے سے پیمارش کر کے تین کت مکمل کریں گے اسی طرح یہاں تین کت یہاں سے مکمل کریں گے اور یہاں سے سوہ تین اور یہاں پیٹ اس کا جو ہوگا وہ ساڑھے تین یا پونے چار کت ہونا چاہیے تو اس کا جیم کا نکتہ اس کے بلکل وست میں یہاں سے یہاں تقریبا پون نکتہ یہاں سے آدھا کت یہاں سے پون کت اس کی گولائی ہوگی یہاں پر آدھا کت اس کی گولائی ہوگی اس طرح سے آپ کی جیم مکمل ہوگی اب جیم رکھنے کا ایک اور طریقہ ایک دو تین ایک دو تین ایک دو تین یہ اس کو ہم اردو میں متصاویع الازلا مسلس کہتے ہیں اس کے اوپر جیم بنانا کافی آسان ہے اور اس کی مزید جانچ کے لیے اس کے اندر والے دائرے کو اس طرح سے ڈاٹ لگا کر چک کیا جائے اگر یہ مکمل انڈے کی شیپ بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا جیم خوش خطی کے اعتبار سے بہتر ہے یہ طریقہ ہے جیم لکھنے کا اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا اجازت چاہوں گا امید ہے آپ کو اس سے کافی رہنمائی ملی ہوگی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ